حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کیا مانگی تھی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقو قولی وجعل لی وزیرا من اہلی حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی یا اللہ کوئی میرا معاون میرا کوئی وزیر بنا دے میرے گھر سے ہی بنا دے من اہلی میرے گھر سے ہی بنا دے تو رب نے بنا دیا حضرت حارون علیہ السلام کو دے دیا وزیر بنا کے یہ ہے جب تم کوئی تور پہ جاؤ گے اپنی کتاب توریت لینے کے لیے تو امت کی دیکھوال یہ کریں گے اللہ نے دعا قبول کی نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے جب یہ کوئی تور پہ کتاب لینے کے لیے گئے تورا شریف تو یہ حضرت حارون علیہ السلام کے حوالے امت کو کر گئے حارون امت کا خیال تم رکھنا تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں لوگ بڑی بڑی چالے چلیں گے چالوں کا خیال لگنا مجھے میرے رب نے بلایا ہے تور پہ میں تور پہ جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہے بھائی میں جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے میرے مولا نے مجھے کتاب دینا مجھے تور پہ بلایا کہاں بلایا تو رہ دیتی تور پہ بلا کے یہ مصطفیٰ ہیں کہا جب تجھے قرآن دوں گا نا محبوب تو پھر موسیٰ کی طرح نہیں موسیٰ کو دیا تھا نا تو میں نے ایک خاص جگہ کہا تھا میں بلا رہا ہوں یہاں میری خاص جگہ اور چالیس راتیں گزاری قرآن پورا ذکر ہے چالیس راتیں گزاری تب میری توریت کہا محبوب ہے جب تجھے دوں گا نا تو تجھے ایسے نہیں دوں گا مولا کیسے دے گا کہا میرے محبوب جہاں تُو ہوا کرے گا نا میری کتاب وہیں آ جایا کرے گا اللہ 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 فرق ہے لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے کچھ لوگ تو اپنے آپ کو معذر اللہ نبی جیسا بتانے لگے یا بتا دیتے ہیں اللہ اللہ ارے جب نبی میرے نبی کی طرح نہیں تو تیری کیا اوقات کہ تُو میرے نبی کی طرح بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ کا ایک مہینے کے روزے رکھنا اور ایک مہینے کے روزے رکھنا پھر آنا پھر میں تم کو کتاب دوں گا ایک مہینے کا روزے رکھے تیس راتے گزاری موسیٰ کچھ بھو آنے لگتی ہے روزہ دار کے آپ بھی دیکھتے ہوگے تو آپ نے مصواب کرنا تاکہ بھو ختم دے رب نے فرمایا موسیٰ وہ جو بھو تھی نا وہی تو مجھے بہت پسند تھی جو روزہ دار کے مو کی بھو ہے نا وہ مجھ کو امبر سے بھی زیادہ پسند ہے میرے رب کو آج کل تو مو کا بھی پرفیوم چل رہا سمجھ رہے ہیں آپ اتنا جھوٹی کیوں بولنا جو موسیٰ تیرے بدبو آ رہی ہے جھوٹنا بولنا سچ بول موسیٰ بدبو نہیں آئے گے اللہ اللہ کہا رب وہ تو میں نے مصواب کر لی کہا مجھے وہی تو بھو پسند تھی دس دن اور روزہ رکھ چالیس کرو بنا مصواب کی آنا پھر دوں گا اور چالیس دن جب پورا ہو گیا تو رب نے دے دی لیکن جب رب نے مصطفیٰ پر قرآن نازل فرمایا تو اے بھوپر اور اطراف کے لوگوں میرا کان کھول کے سننا جب قرآن کھول ہوگے تو کوئی صورت میں لکھا ہوگا مکیہ کسی صورت میں لکھا ہوگا مدنیہ کان کھول کے سنو ان کا مطلب کیا ہے کہیں مکیہ ہے کہیں مدنیہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جب تک مکہ میں رہے قرآن مکہ میں آتا رہا جب مصطفیٰ مدینہ چلے گئے قرآن مدینہ میں آنے لگا اے شک بے سب سبحانہ جتنا مکہ میں نازل ہوا وہ صورت مکیہ کہلائی ہے جتنا مدینہ میں نازل ہوا وہ صورت مدنیہ کہلائی ہے یہ بھی نہیں کہ مصطفیٰ ہم تو مکہ میں نازل کر رہے تم تو مدینہ چلے گئے اب جب قرآن نازل ہوا کرے گا تمہیں مکہ آنا پڑے گا کیونکہ یہاں رہا تھا قرآن لیکن نہیں نہیں محبوب جہاں تم رہوگے جبریل وہاں قرآن لے کے جائے گا اے ہائے ہائے اتنے بڑے گھر کے داماد ہیں کون مولا علی چھوٹا موٹا گھر ہے بھئی چھوٹا موٹا گھر ہے بڑا ہے نا تکبر نہیں آج کے بعد تکبر نہیں ہماری قوم میں تو بڑا تکبر ہے میری تو چالیس بگے زمین ہے تیری چالیس بگے زمین ہے تو کیا لے جا گا میری تو پچاس بگے میری تو اتنی اکڑ آ رہی ہے میرے حصے میں ارے آ رہی ہے آ رہی ہے کچھ نہیں ہے دوگت زمین ملے گی وہ بھی ملی تو اور قیامت تک اس میں بھی ستر آ جائیں گے انہستر اور آئیں گے تیرے علاوہ کوئی اکیلہ نہیں ہے اس دوگت کے پلائٹ میں بھی تم سوچ رہے ہو کہ اکیلہ پڑا رہا ہوں گا نہ ستر ستر اٹھیں گے ایک قبر سے بات سمجھنے کہ اس میں تکبر نہیں غوث پاک فرماتے ہیں جس میں تکبر نہیں اور غیبت نہیں کرتا ہوگا جو شک جس کی زبان پر غیبت نہیں ہوگی دل میں تکبر نہیں ہوگا غوث پاک فرماتے ہیں میدانِ محشر میں میں خج اسے تلاش کروں گا وہ تلاش نہیں کرے گا میں تلاش کروں گا اسے دونوں چیزیں نکال دو دونوں چیزیں ہماری برادری میں بہت ہی ہیں تکبر اور ایک غیبت ادھے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں نکال دیں نا مسلمان اللہ تعالیٰ میرے اندر سے بھی اور آپ کے اندر سے بھی نکال دیں بڑی خطرنات نمائن ایمان نہیں رکھتا اس دل میں جس میں یہ چیزیں ہوگی تم بڑی کامیاب قوم تھے تم ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھو کتنی کامیاب تھے دین کی جتنی خدمت تم نے کی ہے نا کتنی کامیابی کا حالم یہ تھا یہ تھا کامیابی کا کہ جس میدان میں تم نے قدم رکھ دیا نا تو پیچھے ملکہ نہیں دیکھا سمجھ رہے ہیں آپ پیچھے ملکہ نہیں دیکھا محمد خانسانی سلطان محمد خانسانی اس نے خسطنطنیہ کو فتح کیا سمجھ رہے ہیں آپ آپ ہی کی برادری سے تعلق رکھتا تھا توجہ کرنا جبکہ اسلام میں کوئی برادری نہیں مگر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تکبر بہت زیادہ آگیا بہت زیادہ آگیا میری تو اتنی بھی کے زمین ہے میری تو اتنی بھی کے زمین ہے کیا ہوگی تیری اتنی بھی کے زمین ہے اب ذرا غور کرنا قسطنطنیہ اطلاع ہے جس پہ بارہ ملکوں کی فوج لگے تھی اس کو جو حفاظت کے لیے پڑے پڑے آئے اس کو فتح کرنا ہے مگر فتح نہ کرتا ہے یعزید نے بھی کربلا کے بعد اس پہ حملہ کیا تھا نبی نے فرمایا تھا جو اس پہ پہلا حملہ کرے گا میں وہ جماعت بے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا نبی نے اس کے لیے کے بارے مکاتا تو اس نے سوچا میرا دامن داگدار ہو گیا حضرت امامہ میں حسین کو شہید کر کے لاوی سے دھولو اگر خسطنطنیہ فتح کر لیا تو میرا نام بھی آ جائے گا جنتیوں میں مگر ایک لاکھ فوج کو پڑوا کر بھاکتا آیا تھا ایک لاکھ فوج پڑوا جائے گا ایک لاکھ سلطان محمد خان ثانی جب اس کو فتح کیا تھا نا تو پوری دنیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کیسے فتح کیا پوری دنیا کو اس سے پوچھا گیا سلطان تُو نے کیسے فتح کیا سننا درہ سننا کیسے فتح کیا تو فتح اس نے کیا جواب دیا تھا کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی نا اور دودھ پلا کے دنیا کا بچہ سوتا ہے میں سوتا نہیں تھا دودھ پی کے ماں کا اور کبھی سو بھی جاتا تو میری ماں پھر جگاتی تھی میرے گھر میں چاہے میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو ماں یہ چاہتی ہے دودھ پی کے سو جائے کہ کچھ کام کرنے آج تک تمہارے گھروں میں رشداری میں کہیں ایسا دیکھا کہ دودھ پلا کر بچہ سو گیا تو ماں جا گا رہی وہ اٹھ بلکہ کہتی ہے سو جائے اور پلاتی ہے سو جائے بات ہے کہ نہیں دودھ پلاتی ہے سو جائے کہ میری ماں گر میں سو گیا تو مجھے اٹھا کیوں اٹھاتی تھی کہ رات میں اٹھا کر جب سو سوتے تھے نا تو دودھ بلا کہ میری ماں مجھے گھر سے باہر لاتا چاند نہیں ہوتی اور قسطنطنیہ کا جو قلعہ اس کی فصیلے نظر آتی تھی میری ماں مجھے اشارہ کر کے کہتی تھی بیٹا یہ قسطنطنیہ کی فصیلے دیکھ رہا جس کا پوری دنیا کی نظریں ہیں میرے لال اگر ماں کے دودھ پا تجھے حق ادا کرنا ہے تو جوان ہو کے قسطنطنیہ کے قلعہ کی فصیلوں پر تجھے اسلام کا جھنڈا لے رہنا ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماں مجھے اس وقت سونے نہیں دیتی تھی اور میرے اس میں ایسا جنون بھرا تھا کہ میں نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ سکون کی نیند جب ہی سونگا کہ جب ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہماری ماں کیا کہتی ہے کہ ہم جوان ہوگے کہ بیٹا دبیے مات ہاں بیٹا دبنا مات ہاں ہم کبھی نہ دبے تیرے باپ دادا نہ دبے اس کی کیا وقت تو اس سے دبے گا بیٹا دبیے مات ٹینشن مطلب ہے نا کسی بات میں اس سے کم نہیں ہے ہاں ہمجھے بہتیرہ کرنا ہے حسنے کی بات تو سمجھو بہتیری مٹر لگی ہے بیٹا تجارے کا مٹر اگر ختم بھی ہو جائے گی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہائے ماں تم مدرسہ ہو بچے کا سب سے پہلا اپنے بچوں کو یہ نہ سکھاؤ اپنے بچوں کو جھگڑا نہ سکھاؤ اپنے بچوں کے دل کے اندر نفرتوں کی بیج نہ بو بلکہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تو بیٹا اپنے بھائیوں کو ماف کرنا سیکھو اپنے بھائیوں کو ماف کرنا سیکھو اگر کوئی مسلمان بھائی سے کوئی بات ہو جائے نا تو اسے ماف کرنا سیکھو ماف کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے تو ماف کرنا بڑوں کی عادت ہے چھوٹے تو ماف ہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ جھکتا وہ ہے جس کی شاخوں پر پھل ہوتے ہیں بات ہے کہ نہیں ہے اور جس زرخت کی شاخوں پر پھل نہیں ہوتے ہیں وہ جھکتا نہیں اوپر رہتا ہے تیکیاں اسی پر لگتی ہیں جس پر پھل آ جاتا ہے میاں جھکنا تو زندوں کی عادت ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی عادت ہوتی ہے